الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن وقار اللہ تعالیٰ فی مقام آخر سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور کرم اور مہربانی فرمائی کہ اپنی زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ یہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک دوبارہ عطا فرمایا یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رمضان المبارک کی موجودگی میں ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اللہ سے استعانت طلب کرتے ہوئے آمال میں عذافہ کر سکتے ہیں محترم خواتین و حضرات کامیاب بندہ کون ہے کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی رضا والی زندگی گزارے اس دنیا کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے معامولات اور شبہ روز کو ترطیب دے کامیاب انسان وہی ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کو ملہوز رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے آنے والے ایام میں اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے اور واقعی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ایک خاص مولت ملی ہوئی ہے ایک خاص مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا اور بھیجنے کا اولی مقصد آپ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَابُدُونَ ہماری زندگی بھی اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے عمل میں گزرے گی نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزرے گی تو میرے بھائیو یہی کامیابی ہے یہی مقصد حیات ہے کہ جس میں جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فقد فازہ فوزن عظیمہ بے شک وہ بندہ بہت بڑی کامیابی حصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اس لیے کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے تو اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ اس رمضان المبارک کو اللہ نے ہمیں ایک محلت کے طور پر دوبارہ دے دیا کہ اے میرے بندوں میں تم پر کریم ہوں میں تم پر رحیم ہوں تم گیارہ مہینے جو بھی عمل کرتے رہے اس رمضان المبارک میں اپنے آمال کا معاصبہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا نبی علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبی میں آپ واضح نصیت کے لئے تشریف لائے تھے اور جو ہی آپ ممبر پر سوار ہوتے ہیں تو ممبر پر سوار ہو کر اس ممبر کی پہلی سیڑھی پر جگہ قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں دوسری پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں تیسری پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج خلاف معمول تین قدم تین سیڑھیوں پر رکھے اور تینوں مرتبہ آمین کہی تو یہ کیا ماجرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے انہیں تین دعائیں مانگیں اور میں نے تین مرتبہ آمین کہی میرے بھائیوں ان تین دعائوں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اللہ تعالی نے اس کو رمضان دیا وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو واقعی یہ رمضان مبارک تو مغفرت کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غفران کہا ہے یعنی مغفرت والا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مغفرت والے مہینے کو انتہائی استعداد کے ساتھ مجاہدے کے ساتھ اور انہماق کے ساتھ گزارا کرتے تھے اس مہینے کے مبارک گھڑیاں اور مبارک سعاد کو آپ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے تاکہ وقت کی ناقدری نہ ہو کوئی لمحہ زائے نہ ہونے پائے دن کے اوقات ہوں یو شب کے لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس ہم میں ایک دستور چھوڑ کر گئے کہ آنے والی میری امت کو بھی آسانی ہو چنانچہ صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معمولات اس رمضان المبارک میں ہم محسوس کرتے تھے کہ تین چیزوں میں آپ زیادہ جدوجہد فرماتے ہیں تین چیزوں میں آپ زیادہ آمال فرماتے ہیں اور اضافہ ہم ان کے آمال میں دیکھتے ہیں پہلی چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں پہلے سے زیادہ کوشش اور مجاہدہ فرماتے تھے جستجو فرماتے تھے حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ احدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا خطہ یتورمت قدمہ کہ اتنی عبادت اتنا مجاہدہ اور اتنی جستجو اور کوشش فرماتے کہ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا سوچ جاتے آپ کے قدم مبارک تاہم رمضان مبارک کے اوقات میں اور لمحات میں اور اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے کرتی تھی آپ پہلے سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات جو ہم نے محسوس کی کہ آقا کی زندگی میں کہ آپ رمضان مبارک کے ایام میں اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرج فرمایا کرتے تھے انفاق فی سبیل اللہ زیادہ فرمایا کرتے تھے صدقات زیادہ احتمام سے دیئے کرتے تھے یعنی اس رمضان مبارک میں آپ دل کھول کر صدقہ اور خیرات فرمایا کرتے تھے تیسری بات جو آپ کی زندگی مبارک میں تھی وہ بات یہ تھی کہ آپ دعاؤں کا زیادہ احتمام فرماتے تھے اللہ کے ہاں رونا اللہ کے ہاں آپ آجی اختیار کرنا گریہ زاری کرنا یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا اور آپ اس مبارک مہینے میں اللہ سے زیادہ لو لگا کر رہتے تھے اور اللہ سے زیادہ سوالی اور در کے فقیر بن جائے کرتے تھے میرے بھائیو یہ تین آمال اس آمدہ رمضان میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تین ہی طریقوں پر رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں کہ ایک تو عبادت کی کسرت کریں دن کے اوقات میں بھی کسرت تلاوت ہم کریں دن کے اوقات میں بھی ہمارا معمول پہلے سے زیادہ دروش شریف استغفار کا ہو دن کے اوقات میں بھی ہم دن کا آغاز اگر کریں روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہر مومن کوشش کرے کہ اشراق کی نماز پڑے گھر سے جب ہم نکلیں تو اس مبارک ماہ میں ہماری یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہماری چاشت کی نماز بھی ہو اور پھر اسی مبارک لمحات میں ہم عوابین کی کوشش کریں مغرب کی نماز کے بعد اور اس رحاص رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے عام دنوں کے لیے عوام الناس کا جاگنا تحجد کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہی تو ہیں کہ ہم سہری کے لیے جب جاگتے ہیں تو اس وقت این تحجد کا وقت ہوتا ہے تو ہم سہری بروقت کھالیں یا تحجد کے بعد کھالیں تو یہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی اس جو عبادت میں آپ کی مجاہدہ اور جستجو زیادہ ہوتی تھی اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں اس ماہ میں اگر لے آئیں تو یہ عادت بن جائے گی اور آئندہ زندگی میں بھی ہمیں آسانی ہوگی اس مبارک ماہ میں نبی علیہ السلام کی طریقے پر چلتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ اپنے پڑوس کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں پڑوسی ہیں نادار ہیں مسکین ہیں ہم ان کے کھانے پینے کا لحاظ رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہوئے ان کی سہریوں کے بندوبست کریں ان کی افطار ڈینر کا بندوبست کریں اور ان کی مالی امداد کریں کہا کہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں سہری اور افطاری کے وقت مختلف نو قسم کے کھانے کھاتے ہیں افطار میں کئی ڈشز ہوتی ہیں کم از کم اس قوم کے اس ملت کے جو غربہ ہیں اس موقع پر ہم انہیں نہ بھولیں اور ان کے دسترخان کو بھی ہم بارونک بنائیں اور تیسرا عمل جو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے بتایا کہ وہ کسرت سخیات کیا کرتے تھے وہ مناجات تھی میرے بھائیوں ان مناجات کا لحاظ ہم رکھیں اور کوشش کریں کہ سہری اور افطاری یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور اس قبولیت دعا کا وقت میں ہم اہوزاری کریں اللہ کے آگے پیش ہوں اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگیں نبی رسولت و السلام کے مبارک طریقے اور سنتوں کو مانگیں اور اس امت کے لیے دعائیں مانگیں اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اپنے خاندان اور شہر کے لیے دعا مانگیں میرے بھائیوں ان حالات میں اگر ہم رمضان گزارنے میں یہ کامیاب ہو گئے یہ تیس دن کے معمولات کو اگر ہم ترتیب اچھے طریقے سے ہم نے دے لیا تو میرے بھائیوں یہ رمضان ہمارا اچھا گزر جائے گا اور نبی علیہ السلام کہ اس فرمان مبارک کے مطابق کہ من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من سنبی کہ جس نے احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے میرے بھائیوں ہمیں تو اسی کی رحمت پر امید ہے کہ جب یہ رحمت اور برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا تو اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لئے مغفرت کا مہینہ بنائیں گے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک میں تو رمضان کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے میں رات کی ترابی اور قیام کا تذکرہ فرمایا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قیام کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں اپنی رات کو گزارا اور رمضان کی راتوں کو گزارا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے میرے بھائیو یہ رمضان ہمارے لئے مغفرت کے بہانے لے کر مغفرت کی ایک کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہم سب کو عطا فرما دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لئے کوشش کرنے اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے پر تیار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بہ زبان شاعر یوں لگتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس رمضان المبارک میں تشریف لائچکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر تیار ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہمیں کامل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آج پہلا روزہ ہے اور آج بھی افتاری کا وقت ہے اور اس افتاری سے پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اس ملک کی مشکلات اس ملک کے بہران اس ملک کی تمام تصادم اور انتشار اور نائددفاقی والی کیفیت کے لئے بھی ہم دعا گو رہیں اور اپنے ملک و قوم کو یاد رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کو اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی